راہل گاندی کے کانگریس کے راشتہ درکت بننے کے بعد اب آگامی دنوں میں ہونے والے ویدان سبت چناؤں اور 2019 میں لوگ سبت چناؤں کو دیکھتے ہوئے اب کانگریس نے نئی ٹیموں کا گھٹن شروع کر دیا ہے اسی کے دہت الور تیجارہ میں رہے پور وزائق دررو میاں کے آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں شامل کیے جانے پر شہتروازیوں نے قسمے کے گوپالی چوکپر بلوگ کانگریس کمیٹی کے کارکرتاؤں نے ان کا فول مالاؤں سے صافہ باندھ کر سواغت کیا پچھاسی میں ہوا جو عدیبیشن اے اے ای سی سی کا ہوا تھا اس میں جو پورے دیش کے کارکرتاؤں تھے اور دو ہزار سے زیادہ اے اے ای سی سی کے جو میمبر تھے ان کی جو بھاونہ جو انہوں نے پکڑ کری کہ رہل گاندی جی کے نیتروت میں آگے آنے والے سمیں میں ان کو پورا بشواس ہے کہ محنت کر کے اور اکی سرکار جو ہوگی اس میں بہت اہم انہی کا راہل گاندی جی نفائیں گے اور پردان منتری بننے کا ہمارا پورا پریاس ان کو بنوانے کا رہے گا اور یہ بھی وہاں دیکھا گیا کہ پچھلے دنوں میں جس طرح سے یہ ماجب پا اور موڈی جی جگہ جگہ وہ ہار رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ یہاں دینوں جو بائی لیکشن ہوئے راجستان میں یا بہاری بھومت سے کونگلے جو جیت کے آئی ہے تو اس کا ایک بہت اچھا بات رہی اور یہ اسی امید کے ساتھ کہ آگے آنے والے سمیں میں جو پچھلے پانچ سال میں جو اس طرح سے اس ملک کو الگ الگ کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو الگ الگ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم لڑتے ہوئے ہم وہی ستھانتوں پہ جس پہ 135 سال سے کونگریس بارٹی ہندہ ہے اور کام کر رہی ہے ایک تاکہ اور یہاں کے ہم ڈیویلپمنٹ کے پورے ہندوستان میں ڈیویلپمنٹ کے لیے جو ہم حنت کریں گے اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں کامیہ بھی آگے آنے والے سمیں میں ملے گی الگ الگ کیا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو الگ الگ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم لڑتے ہوئے ہم وہی ستھانتوں پہ جس پہ 135 سال سے کونگریس بارٹی ہندہ ہے اور کام کر رہی ہے ایک تاکہ اور یہاں کے ہم ڈیویلپمنٹ کے پورے ہندوستان میں ڈیویلپمنٹ کے لیے جو ہم حنت کریں گے اس میں ہمیں پوری امید ہے کہ ہمیں کامیہ بھی آگے آنے والے سمیں میں ملے گی